اینڈی اینڈی پشم بنگال کے راج جپال جگدید دھنکڑ کو اپرا اشتبتی امیدوار خوشک کرتی بڑی خبر اس وقت کی ہے کہ بی جے پی سنسا دیبود کی بیٹھے کے بعد کل اس کی گھوشنا ہو چکی ہے بی جے پی کے کسان موچا کے میتا بی جے پی نڈا سے ملے دھنیواد کہا ایک جاٹ کو اپنی اپرا اشتبتی پتکا امیدوار بنایا اور اس لیے یہ دھنیواد کہا گیا ہے تو امیدوار خوشک ہونے کے بعد جگدید دھنکڑ آج گریب انتریا پر شاہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں دوسری اور بی جے پی کسان موچا کے سدس سے اور جاٹ نیتاوں نے بی جے پی کے اترکس جی پی نڈا سے ملاقات کر اس ملاقات میں جگدید دھنکڑ کو امیدوار خوشک کرنے کے لیے انہیں بدھائی دیتے ہوئے انہیں شکریہ کہا ہے کہ آپ نے ایک جاٹ نیتا کو اپرا اشتبتی پت کا امیدوار بنایا ہے اس کے لیے بی جے پی اترکس جی پی نڈا کا دھنیواد کرنے کے لیے بی جے پی کسان موچا کے نیتا پہنچے تھے جگدید دھنکڑ خوش مل چکے ہیں اور جگدید دھنکڑ کے امیدواری کے لیے دھنیواد کہنے کے لیے بی جے پی اترکس جی پی نڈا سے ملنے یہ موچا پہنچا نیتاؤں نے انہیں صافہ باندھا انہیں پشت و دچھ بھیٹ کیا اور اس کے بعد دھنیواد کیا اور دھنیواد اس بات کا کہ آپ نے جگدید دھنکڑ کو گھوشت کیا ہے اپرا اشتبتی پت کا امیدوار اس سے پہلے جگدید دھنکڑ دلی پہنچے تھے اور وہ گریہ منتریا مشاہ سے انہوں نے ملاقات کی تھی اسے انہوں نے ششتہ چار ملاقات بتایا تھا انڈیا کے اپرا اشتبتی پت کے امیدوار جگدید دھنکڑ نے پشم منگال کے راجپال کا کارے بھار بہت اچھی طرح سے سنبھالا ممتہ بینر جی سے ان کی لگاتار ٹھنتی رہی اور راجپال کے طور پر راج سرکار اور ترمول کی نیتا یعنی کہ ممتہ بینر جی سے ویبن مددوں پر ان کا ٹکراف ہوتا رہا ہے سلسلہ چلتا رہا بی جے پی اسے اپنے پکش میں مانتی رہی اور بی جے پی یہ کہتی رہی کہ جگدید دھنکڑ راجپال کی صحیح بھومی کا نبھا رہے ہیں لیکن ان پر ممتہ سرکار کی طرف سے یہ عاروب بھی لگا کہ وہ بی جے پی کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن اب بی جے پی نے انڈیے نے امیدوار بنا دیا ہے جگدید دھنکڑ کو تو انڈیے کے اپرائشبتی بد کے اب وہ امیدوار ہیں تو یہ دو مہتپون تصویریں ایک طرف خود جگدید دھنکڑ پہنچتے ہیں گروی منطرے عبیش شاہ کے بعد عمیش شاہ سے ان کی یہ ششتہ چار ملاقات ہوتی ہے عمیش شاہ ان کا مو مٹھا گرواتے ہیں ان کا سواگت کرتے ہیں اور جے پی نڈا سی کسان موٹ شاہ بی جے پی کا مل کر پہنچ کر دھنیواد کہتا ہے کبھی سوچا تھا کہ کسان پتر اپراسٹ پتی بنی آپ کبھی مانگ کرنے نہیں آئے تھے لیکن پتہ نمتری نے تیگ کیا اور آج آپ لوگ کو اتنا اتنی خوشی ہے آپ سب کے مند میں آپ اپنے دھنیواد دینے آئے ہم آپ کا دھنیواد سہر سویکار کرتے ہیں آپ کے دھنیواد کو میں آدھرنی اپنا نتری دکھ بھی پہنچاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے کا جوش کسانوں کے بیچ میں ہے اور کسان پتر کس طریقے سے اپنے پتیاشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں مطروں یہ راستے سے بھٹکانے کا کام بھٹکانے کا کام لٹکانے کا کام ان کو اب بھٹکنے دو لٹکنے دو اٹکنے دو تم چلے چلو اپنے راستے پر بھٹکنے موسیقی